بریک کی بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی دل پسند کا جن کے توسط سے ہم نے سہری کا جو ہے وہ احتمام کیا ہے اور مجھے ابھی پتہ جانا میں نے لاہور والوں کو افطار کرا دی سہری کے ٹائم پر تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے روزہ لگنے سے پہلی روزہ لگنے شروع ہو گیا کچھ میرے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور میں بھی اتنی نروس ہوں جتنی آج کے ہمارے کنٹسٹن نروس ہوں میں کچھ کا کچھ بول رہی ہوں خیر جی بریک سے معافی آ چکے میں چار کنٹسٹن آپ کے سامنے تھے اور اب جو باقی رہے گئے ہیں چھے کنٹسٹن ان کی ہے باری سو بریک کے بعد لاہور سے ہی ہمارے ساتھ کنٹسٹن ہے اور ان کا نام ہے سعید الرحمن ان پہ پہلے پیکش دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان سے نات سنتے ہیں لاہور سے شامل ہمارے ساتھ ایک اور آواز سعید الرحمن کی سعید نے فرس راؤن سے لے کر سیکنڈ راؤن تک کافی محنت کی اور آج جگہ بنائی ہے تھرڈ راؤن کے لیے لیکن آج سعید الرحمن کیسا پرفارم کریں گے آئیے سنتے ہیں ان کی آواز ان کی آئی ڈی ہے زیرو فائف جب سوال مصطفیٰ پر سلام ہے میرا ایسا با یہ پیام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا ہر نبی حشر میں پکارے گا ہر نبی ہشر میں پکارے گا بس محمد امام ہے میرا بس محمد امام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا ماشاءاللہ سعید بہت پیارا فشی بھائی فشی بھائی آپ اسے سنجید کی سینجید کی سینجید کی سے میں نے اس کی وجہ یہ کہ میرے والد صاحب کا کلام ہے میں نے بہت پڑھا ہے اچھا نہیں پڑھا انہوں نے فشی بھائی آپ کی تو اس کلام سے بولنگی اور ہوگی انداز ان کا اپنا تھا انداز اپنا تھا انداز تو آپ کا نہیں ہو سکتا فشی بھائی بہت ہی لا جواب جو نات کا جو انداز ہے ایکچھل جو انداز ہے اس طرح نات پڑی انہوں نے اور یہی انداز ہوتا ہے نات کا کوئی ضرورت نہیں پڑی اپنے تانے مارنے کا تھوڑی سی ماری لیکن مزیدار مزیدار کیا کہنے بہت ہی امدار سبحان اللہ ان کی ہر داغ چھپ گئے اس بات میں کہ ہر نبی پگاریں گے کہ نبی اکمام میرا ہے سبحان اللہ بہت جی و جی خوش رو اگر آپ پوری نات دیکھیں ایک پہلی بات یہ کہ نات خان کا سینس سیلیکشن کا اس نے پوری نات میں سے کونسا شیر منتخب کیا حاصل نات اس نے شیر منتخب کیا دوسری بات صرف دو جگہ جگہ لیم نے پکاریں گے اور اسٹائی لیں اس کے علاوہ سیدھی نات پڑی ہر جملہ اتنا پکا تھا میں جیوری سے اپنے الفاظ واپس لے نہیں تم لوگ کی میند آپ پہ اس نات میں یہ مشکل ہو رہا تھا میرے لیے کہ میں اس کو پڑھنے پہ دال دوں یا کلام پہ دال دوں یہ دونوں کا مکشہ تھا اور نات میں سے کونسا شیر اس سے پتہ ایک شیر پڑھنا ہے اور وہ کیسا شیر نکال کے لے کے آرہے یہ بھی اس کا حالانکہ انڈ پہ جب انڈ کر رہے تھے تو ایک دو لیکن ہم نے سب سنا ہی نہیں وہ ہم نے سنا ہی نہیں کہ انہوں نے لا جواب کر دیا ہمیں انڈ کر دیا جی پسی بھائی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بہت اچھا پڑھا اور اپنا انہوں کا انداز تھا خلاب میرے والے صاحب رہنشہ لے ماشاءاللہ اس کا مطلب ہم اس وقت والیوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں یہ اب ہم اس وقت والیوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں جی مسجد بھی کہہ سکتے ہیں مسجدیں بھی ہو سکتے ہیں بہت کلاب ہو رہے وہ مسجدی ہے بہت کلاب جو رہے دیکھے ہر مچہ ایک نیج بیسے کس کی چیم بھی آرہے ہیں جی سے بڑھتی ہے کمال ہے اب آپ سب کی ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت اللہ جی سو کیسا لگ رہا بھائی میں نیوالا روک رہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورتی سے پڑھ لیا تھا اور آج سب سچی بات یہ لے کہ انہوں نے ایک سو اوپر رکھے پڑھا ورنہ ہر جو انہوں نے پچھلی دو پرفارمنسی وہ سوڑ نیچے رکھے انہوں نے بڑھا آج اوپر رکھے پڑھا تو انہوں نے اپنی رینج جگھائی جو پچھلی میں نے پڑھ کی تھی اور اس سے ان کی سمجھداری کا پتہ لگتا ہے کہ فسی صاحب کے موکہ کلام پڑھا انہوں نے زبیب بھائی کے رنگ میں پڑھا یہ بہت بڑی بات ہے ترز ان کے لیے کلام ان کے لیے یہ سمجھداری انہوں نے بطلب اپنی ورسٹائلیٹی دکھائی ہے کہ کلام یہ والا ہے جو سنا ہوا ہے اور میں نے انداز بھی فسی بھائی کی طرح پڑھتا تو اس کے اوپر بہت سہی رائے وہ سہی بات ہے مصطفی پر سلام ہے ایسا با یہ پیام ہے میرا نعرے دو زخی حرام ہو مجھ پر نعرے دو زخی حرام ہو مجھ پر وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا باہ 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 فسی بھائی نے کہا اس کے بعد فسی بھائی لگتا ہے اس کلام کو برا پڑھا جا سکتا ہی نہیں ہے باہ چھوٹی سی بریک کی طرف جاری ہے بریک صرف واپس آئیں گے جناب پانچ کے انٹسٹن ہو چکے میں باقی کے پانچ کے انٹسٹن دیتے ہیں کیسا یہاں پہ پر پر فارم کرتے ہیں اور کون ایسے ہیں دو جو اپنے گھروں کو واپس سلے جائیں گے چھوٹی سی بریک کی بعد واپس آنے کی مجھے یہاں